سحی بخاری حدیث نمبر چار سو اٹھاسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافے سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریہ ارج سے سورج جھلنے کے بعد چلتے اور زہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے موسیقا